اس کو بھی تجزیہ کر کے پیش کرنا جائیے کہ تاریخ میں مثلا ابھی آج کے معلومیں بھی دیکھیں گزشتہ تاریخ میں دیکھیں ہم صحابہ کے متعلق لانتان کی جاتی رہی ہے ابھی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں تاریخی طور پر کبھی کسی نے جائزہ لیا کہ یہ کیوں کرتے ہیں یہ کیوں شروع ہوئی ہے غلط ہے یہ کام جرم ہے لیکن یہ جرم شروع کیسے ہوا صحابہ پر لانتان کیوں شروع ہوئی صحابہ پر لانتان کا ذمہ دار شیعہ کو قرار دیا جاتا ہے کہ یہ ہیں بانی اس کے اور یہ گستاخ ہیں یہ برتمیز ہیں یہ فلاہ ہیں لیکن اصل ماجرہ اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں کہ اگر شیعہ پلیٹ فارم سے یہ کام ہوا ہے یہ جرم ہوا ہے تو یہ کیوں ہوا ہے آغاز تو شیعہ نے نہیں کیا آغاز بنو میں یعنی کیا امیر المومنین پر نعوذ باللہ لانتان کر کے تاریخ بھری ہوئی ہے سنی تاریخ میں بھی لکھا ہے شیعہ تاریخ میں بھی لکھا ہے ہر طرح کی تاریخی حوالہ اس کا مستناد ہے سو سال تک یہ لانتان کرتے رہے اور اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز انہوں نے آکر بند کروائی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے ناجائز ہے جرم ہے یہ امیر المومنین پر لانتان سرکاری سطح پر حکومتی سرپرستی میں یہ کام ہوتا رہا امیر المومنین پر لانتان اب ظہر ہے کہ مقابلے میں جو لوگ تھے ان کے پاس حکومت تو نہیں تھی تو وہ پھر اپنی محفلوں میں جوابی کروائی کرنا شروع کر دی تلافی کرنے کے لیے کہ بنوامیہ اصل تو بنوامیہ کو روکنا چاہیے تھا اس وقت جو موجود تھے شیعہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ قیام کرتے وہ میدان میں آتے اور بنوامیہ کو اس جرم سے روکتے ہر قیمت پر مثلا کوفہ میں شیعہ ہیں اور کوفہ میں ہی لانتان بھی ہوتی ہے حکومتی سرکاری دفتر سرکاری جمعہ اور سارے لوگ اس کے اندر امیر المومنین پر کھلے عام لانتان ہوتی تھی نوزباللہ اور کوفہ براو اے شیعہوں سے انہوں نے تلافی کے لئے کیا کیا کہ ہم اس بنوامیہ کو تو نہیں روک سکتے ان کے خطیب کو نہیں روک سکتے یہ جرم جو کر رہا ہے مجرم نہیں روک سکتے اپنا دل تھنڈا کرنی کے لئے مثلا جوابی کاروائی کر لی کسی اپنی نیجی محفل میں گھر میں بیٹھ کر یہ سمجھے تھے کہ ہم نے پلا برابر کر دیا یہ نہیں تھا جواب کہ اگر بنوامیہ نے اہل بیت پر خصوصاً امیر المومنین پر نفس نبی پر وسیع رسول اللہ پر خلیفت اللہ پر اگر یہ جرم کیا ہے اس کا جواب بنوامیہ کو روکنا تھا اس کی تلافی نہیں ہوتی علی علیہ السلام کو اگر ناروا بات کر دی جائے تو جواباً ساری دنیا کو بھی لان کرو تو بھی تلافی نہیں ہوتی یہ نہیں کہنا کہ اگر کوئی علیہ السلام کو نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے تو ہم جواباً کسی اور کی گستاخی کریں گے پلا برابر کر دیں گے نہ یہ نہیں ہو سکتا امیر المومنین کی کوئی گستاخی کرتا ہے اس کو روکنا اور سزا دینا یہ تلافی ہے جواباً کسی کو برا بلا کہنا تلافی نہیں ہے یہ دوسرا جرم کے بعد جرم ہے اور یہ تاریخ میں ہوتا رہا اسی طرح سے ہوتا رہا کہ انہیں پتا تھا بنومیہ کہ ہم یہ کریں گے جواباً یہ جواب آئے گا اور اس طرح ایک فرقہ واریت کا محول پیدا ہوگا اور وہ اپنے مقاصد سیاسی حاصل کر لیں گے آج دوبارہ وہی کام پھر شروع ہوا ہے حضرت زہرہ کا احترام اہل سنت کے ہاں اتنا ہی ہے جتنا شیعہ کے ہاں ہیں اکابرین اہل سنت کے کتابیں اہل سنت کی امام رازی اہل سنت کے سب سے بڑے عالم جید عالم ہزار سال پہلے کے وہ امام رازی جو ہر چیز میں شک کرتے ہیں کسی چیز کو چھوڑا نہیں انہوں نے جس میں شک نہ کیا ہو لیکن جب اسمت حضرت زہرہ پہ پہنچے ہیں تو وہاں پر پوری دلیری کے ساتھ کہا ہے کہ قرآنی آیات کی گواہی کے مطابق حضرت زہرہ مقام عصمت پر فائز ہیں یہ اہل سنت کے وہ عالم جو شکاک ہیں جو ہر چیز میں شک کرتے ہیں اسی طرح ایک سے بڑھ کر ایک علماء اہل سنت ہیں حضرت اب ممکن ہے بعض ایسے ہیں جو شیعوں کو اچھا نہیں کہتے لیکن اہل بیعت کو تعریف کرتے ہیں اہل بیعت کی عقیدت رکھتے ہیں اہل بیعت سے محبت رکھتے ہیں خصوصاً حضرت زہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ حاصل لیکن ایک شخص ایک ناسبی نکلتا ہے آج اور نکل کر اس بی بی کی شان میں گستاخی کرتا ہے یہ اسی نسل کا ہے کہ جو کل بی بی کے شوہر نامدار علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے رہے یہ اسی کی نسل سے ہے وہ امیر المومنین کی شان میں کرتے رہے اس نے بی بی کی شان میں کیا ہے کیوں کیا ہے تاکہ پھر جواباً وہی کاروائی شروع ہو آج کل میڈیا کا زمانہ ہے پہلے تو جوابی کاروائی کرنے کے لیے کوئی احتمام کرنا پڑتا تھا خطرات ہوتے تھے اب کوئی خطرہ بھی نہیں ہے سوشل میڈیا ہے ہر ایک کے پاس موبائل ہے ہر ایک کے پاس لیپٹاپ ہے جہاں بیٹھ کے مرضی ہے گالی گلوچ کر لو انہیں پتا تھا انہیں نبز پتا ہے کہ ہم ایسی حساس رگ چھیڑیں گے جوابن ادھر سے حملے ہوں گے اور ایسا ہی ہو گیا آپ نے دیکھا سرگودہ کے گہوں میں جا کر ایک دوسرے نے جواب دے دیا وہی جو کام اسی کی دہائی میں زیعالحاق نے شروع کروایا تھا اسی کی دہائی میں حاق نواز جنگوی اور کچھ اور اس کے ساتھی یہ میدان میں آئے اور انہوں نے شیعہ کی تکفیر شروع کی برملہ کھل کے جوابی کاروائیاں کیسے ہوتی تھی جوابی وجہ اس کے کہ اس کے قانونی چارہ جوئی کرو اس کو روکو اس کے کوئی صد باب کرو وہ یہ کہ کسی اور جگہ بیٹھ کر ہم کسی اور کو گالی دے دیں یہ نہیں ہوتا طریقہ یہ دشمن ہی کی چال ہے یعنی دشمن یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بات کرتا ہے تاکہ دوسری آپ کریں پھر تیسری وہ کرے گا پھر چوتھی آپ کریں پھر اس سے ایک فتنہ اٹھے گا جو قابو سے باہر ہوگا ظاہرہ جب دونوں طرف سے دل ازاری ہوگی دونوں طرف سے گساخی توہین ہوگی تو پھر عوام لا تعلق لوگ بھی بھڑک اٹھیں گے اور ملک کے اندر پہلے سے زیادہ بڑا فتنہ اور فساد دہشتگردی کے ساتھ ساتھ آپ توجہ کریں کہ یہ ٹائم ایسا رکھا گیا ہے پاکستان کے اندر کہ ایک طرف سے دہشتگردی اور ایک طرف سے فرقہ واریت دونوں کو ساتھ ملا کر پاکستان کے لیے یہ نقشہ بنایا گیا ہے